میرے پسندیدہ خوابوں میں سے ایک لائبریڈی کا بھی ہے میں ان خوابوں کی بات کر رہی ہوں جو ہم جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ابھی تک میں اپنی کتب مختلف کمروں میں موجود بکشلس میں رکھتی آئی ہوں میرے پاس ابھی تک اپنی کوئی ذاتی لائبریڈی نہیں ہے میں اپنے کرداروں کو اکثر لائبریڈیاں گفٹ کرتی رہتی ہوں کلم کی ذرا سے جنبش سے میں ایڈم بن محمد کو امیر بنا کے اس کو ایک فرش سے چھت تک لائبریڈیاں انایت کر سکتی ہوں یا حاشم کاردار جیسے تین نمبر انسان کو بھی کتابوں کا شغف عطا کر سکتی ہوں سونکھنے کے حص تمام صحت مند انسانوں میں ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہوتے ہیں میری یہ حص جانے کب اتنی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی لیکن بچمنٹ سے ہی مجھے آنڈھی کے آنے سے کئی گھنٹے پہلے فضاء میں گرد محسوس ہونے لگتی تھی اور میں اپنے بہن بھائیوں کو کہتی تھی کہ آنڈھی آنے والی ہے وہ مجھے سیریس نہیں لیتے تھے وہ مجھے ابھی سیریس نہیں لیتے جب میں بیٹھے بیٹھے سنف سنف کر کے کہتی ہوں کچھ جل رہا ہے میرا چھوٹا بھائی کہتا ہے آپ مجھ سے جل رہی ہیں لیکن عموماً کچھ جل ہی رہا ہوتا ہے سمیل ہم سب میں سے آتی ہے صاف انسان وہ ہوتا ہے جو سمیل کے بارے میں کانشیوس ہو اور اس کو زیادہ دیر تک تھیرنے نہ دے فورا نہائے اور ڈیوڈرینٹ لگائے اور ہفتے کے ہفتے اپنے گیر ضروری بال اکھارے حدیث میں بغلوں کے بالوں کو اکھارنے کا حکم ہے یہ انبیاء کی سنت ہے بہت سے لوگ ان بالوں کو کترتے ہیں یا ویٹ جیسی کریموں سے صاف کرتے ہیں لیکن اکھارتے نہیں ہیں یہ غلط ہے انبیاء سے زیادہ صاف سترا اور پاکیزہ کوئی نہیں تھا اگر وہ ان کو اکھارتے تھے تو آپ کو بھی اکھارنا چاہیے ان بالوں کو کاٹنا کافی نہیں کاٹنا ایسے ہے جیسے پودے کو اوپر سے کاٹ دیا جائے لیکن اس کی گندی جر کو نہ اکھارا جائے پسینہ اور گندگی جر میں اکٹھی ہوتی ہیں مگر آپ اوپر اوپر سے اس سے صاف کیا جا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ ان بالوں کو ان کے جر سے نکالیں ویکسنگ یا اپیلیٹر کے ذریعے تاکہ اندر سے آپ کے بال کے زمین صاف ہو اور پسینہ کم سے کم بدو پیدا کریں اور گسل کے بعد رول آن یا ڈیورڈرنٹ لازمی استعمال کریں تاکہ چوبیس گھنٹے تک پسینہ جمل ہو نہ اس کی بو آئے یہ ایک بنیادی صفائی ہے جو ہر انسان کو رکھنی چاہیے جو یہ نہیں رکھتا وہ گندہ انسان سمجھا اور جانا جاتا ہے لوگ موہ پہ نہیں کہتے لیکن دل میں لوگ یہی سوچتے ہیں خود سے بو آئے یا نہ آئے لیکن دوسرے کی بو بہت جلت محسوس ہو جاتی ہے اپنی ذاتی صفائی رکھنا ایک ہائی ویلی انسان کے لئے کیوں ضروری ہے کیونکہ ذاتی صفائی سلف کیر کا پہلا سٹیپ ہے اور سلف کیر وہ سٹیپ ہے جس کے بغیر کوئی انسان خود سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا سلف کیر کہتے ہیں اپنا خیال رکھنے کو اپنا خیال رکھنے کی اولین صورت خود کو صاف رکھنا ہے جب انسان اپنے آپ کو گندگی سے پاک کرتا ہے تو وہ یہ صرف اپنی ذات کے لئے کرتا ہے اگر وہ یہ سب کسی کو دکھانے کے لئے یا کسی کی تنقید کے باعث کرتا ہے تو اس کا یہ عمل فطرت کے خلاف ہے یعنی ایسے عمل کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا جو چیزیں فطرت کے خلاف ہوتی ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی جیسے جو لوگ مہمانوں کے آنے پر یا کسی کے گھر جاتے وقت ہی تیار ہوتے ہیں وہ اپنے لئے پاکیسگی اختیار نہیں کرتے دوسروں کے لئے کرتے ہیں دوسروں کے سامنے اپنا امیج بنانے کے لئے کرتے ہیں اس لئے وہ گھر میں سر جھار مو پھار پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی میلی کچیلی ذات کے ساتھ رہ سکتے ہیں جو لوگ اپنے لئے صاف رہتے ہیں ان کے صفائی مختلف ہوتی ہے ان سے جیسے ہی اس میلانے لگتی ہے ان کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ غسل کر لیتے ہیں کیونکہ اگر وہ اپنا خیال نہ رکھیں تو وہ اچھا محسوس نہیں کرتے یہ وہ لفظ تھا جس کی طرف میں آ رہی تھی اپنا خیال رکھنا آپ کو اچھا محسوس کرواتا ہے صاف ستھرے رہنا بری اچھی فیلنگ ہوتی ہے یہ آپ کا موڈ بھی بحال کر دیتی ہے بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص لڑکیوں کو یہ نہیں سکھا جاتا کہ تم نے زندگی میں ہر شخص کے ساتھ حدود رکھنی ہے اور اپنی ذات کو ترجیح دینی ہے لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو مائیں کہتی ہیں بلکہ مائیں کیا ڈیجسٹ کے نوولز بھی کہتے ہیں کہ بھئی اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا سب کے ساتھ حچر ہو چند دن سب ظلم کریں گے پھر آہستہ آہستہ آپ کے ستی ثابتری بننے پر سب کا رویہ آپ سے بدل جائے گا ہم سب مت سمیت ہم سب انہی نظریات پر بڑے کیے گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا جب پہلی دفعہ کسی کے آپ پر ظلم کرنے آپ پر ہاتھ اٹھانے یا آپ سے انچی آواز سب بات کرنے پر آپ اس کو نہیں ٹوکتے اپنی حدود سٹ نہیں کرتے کہ آپ دوبارہ مجھ سے ایسے بات نہیں کریں گے تو لوگ کبھی آپ کے ساتھ رویہ نہیں بدلیں گے یہ سب تب ہی ممکن ہے جب آپ سلف کیر کرنا جانتے ہوں ہمیں کہا گیا ہے کہ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو پہلے اپنے لئے مانگو پھر دوسروں کے لئے مانگو آپ نے اس اصول کو زندگی میں یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی سیچویشن میں پہلے اپنی آسانی دیکھنی ہے پھر کسی دوسرے کا فائدہ ایک سیچویشن یہ ہو دی ہے کہ آپ کو کسی کے جان بچانا ہو اور آپ خود کو خطرے میں ڈال کے اس کو بچائیں وہ ایک بلکل مختلف سیچویشن ہے ایسے ہی اپنے گھر والوں یا دوستوں کے لئے آوٹ آف دی وے جا کے کچھ کرنا الگ بات ہے وہ انسانیت ہے وہ بھی آپ کے لئے یہ سب کریں گے یہاں بات ہو رہی ہے روز مرا کے واقعات کی جب یہ آپ سے کوئی کسی کام کے لئے کہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کام میرے لئے اچھا ہے میری ذات کو اس سے نقصان تو نہیں ہوگا کسی اور کا فائدہ صرف تب کرواتے ہیں جب اپنا نقصان نہ ہو خود کو ترجیح دینے کے لئے نہ کہنا بہت ضروری ہے بینہ سوچے سمجھے ہر ایک کی بات ماننے والے نقصان اٹھاتے ہیں اس لئے نہ کہنا سیکھیں پیار سے کہیں شاہستگی سے کہیں لیکن ہر اس چیز کو انکار کریں جو آپ کی ذات کے لئے اچھی نہیں ہے ابھی کل ہی کی بات ہے میں اور میرا کزن آپ اس میں ایک ایسے موضوع پر گزشتہ تین چار روز سے بات کیے جا رہے تھے جو ٹاکسک تھا اس کا کوئی فائدہ نہ تھا اور وہ موضوع بار بار میرا موڈ خراب کر رہا تھا کل رات مجھے احساس ہوا کہ گو کے اس ٹاپک پر بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے اور ہم دونوں کو اس بات میں بہت انٹرسٹ ہے کہ اب اس ٹاپک کا آگے کیا بنے گا لیکن اس ایک مسئلے کی وجہ سے میرا ذہن بٹ گیا ہے تین چار دن سے میں نے کچھ نہیں لکھا یہ غفتگو میری ذات کو فائدہ نہیں دے رہی انگریزی میں کہتے ہیں یہ چیز مجھے سرف نہیں کر رہی مجھے اس کا نقصان ہو رہا ہے سو یوں نو وٹ ہم نے اس موضوع سے بریک لینا ہے اس نے دوبارہ اس بارے میں بات کی تو میں نے کہا نہیں اب ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ میری ذات اس سے متاثر ہو رہی ہے یہ ہوتا ہے خود کو اوپر رکھنا خود کو ہر تفریح سے بھی اوپر رکھنا پوری رات موویز دیکھنے یا گیمز کھیلنے میں بڑا مزا آتا ہے لیکن اگر یہ چیز آپ سے آپ کی صبح چھین رہی ہے وہ صبح جس میں آپ پر ہائے ہیں آپ نے وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو کامیابی کے لیے درکار ہیں تو آپ نے خود کو اس لذت سے اوپر رکھنا ہوگا جو آپ کو ان چیزوں سے مل رہی ہے اپنے جذبات کی کیر کرنا سیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اجازت نہ دے کہ وہ ہمیں ہرٹ نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم ہرٹ ہوں گے جذبات کا خیال ایسے رکھا جاتا ہے کہ دن کے آخر میں خود سے پوچھیں میں آج کیسے محسوس کر رہی ہوں کیا چیز مجھے بوچھل کیے ہوئے ہیں آج میری کون سی گلتی تھی جس نے مجھے پچھتاوے میں ڈالا ہوا ہے آج میں نے کیا گلت کیا اور اس کی وجہ کیا تھی جیسے میرا مسئلہ ہے میرا گصہ میں ایک دم سے پھٹ پڑتی ہوں میں نے جب اس پہ کام کرنا شروع کیا تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے کیا چیز ٹریگر کرتی ہے یعنی کہ اکساتی ہے اور میں پھٹ پڑتی ہوں میں نے ریالائز کیا کہ جب دوسرے میری توقعات پر پورا نہیں اترتے تو مجھے گصہ آتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ میں توقعات کو کم کر دوں اس سے مجھے بہت مدد ملی سو اپنے جذبات کو پروسس کرنا سیکھیں فون رکھ کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں کیوں کر رہی ہوں اور ایسا کیا کروں جو آئندہ یہ کام نہ ہو پھر اپنے جذبات کو بیان کرنا سیکھیں جب دل بوچھل ہو تو کسی دوست سے بات کیا کریں اس طرح خود کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے یا اپنے جرنل میں اپنے جذبات کو لکھا کریں کتھارسز ہر صورت میں اچھا ہے چاہے بول کے کرو چاہے لکھ کے میں نے اپنی کتاب میں یہ سوال اس لئے رکھے ہیں تاکہ آپ ہر روز جرنل لکھنے کی عادر ڈالیں اس کتاب کو پڑھ کے ان باتوں کے جواب لکھنے والے لوگ اور نہ لکھنے والے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے جذب صورت فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انتھا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے خود کو دیکھنے اور خود کو نہ دیکھنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے سلف کیر کرنے کے لئے دوسروں کو نہ کہنے کے ساتھ خود کو ہاں کہنا بھی بہت ضروری ہے جب تھک جاؤ تو خود سے پوچھو کیا مجھے بریک کی ضرورت ہے کیا مجھے بیٹھ کے پانچ منٹ چائے پی لینے چاہیے کیا مجھے اس کام کو لینے کے انکار کر دینا چاہیے کیونکہ میں بوجھل محسوس کر رہی ہوں یہ چیز مجھے نقصان دے رہی ہے تو کیا مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور پھر خود کو ہاں کہیں بہت زیادہ کام کرنا ہر بک دوسروں کی خدمت مجھدے رہنا اور اپنے لئے وقت نہ نکالنا قربانی نہیں ہے یہ اپنی ذات کو ارزان کرنا ہے ہر اس چیز کو نہ کہیں جو بوجھ محسوس ہو ہر اس چیز کو ہاں کہیں جو آپ کے ذہن کو ریلیکس کریں ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب ہے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں گھر والے بھی اسی ایک شخص پہ بوجھ ڈالے جاتے ہیں جو ساری زمدانیاں اپنے کندھوں پہ لیتا جا رہا ہو نہیں مدد مانگنا سیکھیں جب تھک جائیں تو اپنے قریبی لوگوں سے کہیں کہ مجھ سے نہیں ہو رہا میرے ساتھ کام بانٹو میں ڈپریشن میں ہوں میرا دکھ بانٹو مجھے کلینیکل ہیلپ چاہیے میرے لیے سائیکولوجسٹ تک جانے کا مسئلہ آسان کرو میں بجے کو ہر وقت اکیلے نہیں سنبھال سکتی تم بھی میری مدد کرو مدد مانگنا اپنے ذات کے لیے بہت ضروری ہے سارا بوجھ خود پہ لینا بیوکوفی ہے ایسا عمومن جوئن فیملی سسٹم یا جوب پہ گروپ پروجیکٹس میں ہوتا ہے جب تک آپ لوگوں کو احساس نہیں دلائیں گے بار بار بول کے کہ مجھے مدد چاہیے یہ بہت بوجھل کرنے والا کام ہے کس کو آپ کے دکان کا احساس نہیں ہوگا آپ ڈائجسٹ کی کہانیوں میں دو بہنوں کی کہانی اکثر پڑتے ہیں ایک ہر وقت بننے سبرنے میں لگی رہتی تھی اور دوسری کچن کے کام کرتے کرتے ہیں مازی بن گئی تھی دس سال پہلے ہمیں لگا کرتا تھا کہ اچھی بہن وہ ہے جو سب کی خدمت میں لگی ہے اور دوسری ویلن ہے مگر ایسا نہیں ہے دوسرے پہلے خودگرز تھی مگر خدمت گزار بہن یعنی اچھی بہن دراصل ایک لو سیلف ویلیو کی مالک لڑکی تھی سنڈریلا بند کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی کیونکہ یہاں کوئی کانچ کی جوتی لے کر ہمارے لئے نہیں آتا اچھی بہن دراصل کمزور تھی اور اپنی سیلف کیر نہیں کرتی تھی اس کو ذمہ داریاں بانٹنی چاہیے تھی اس لئے اپنے اردگرد کے لوگوں کو نہ کہیں اور ذمہ داریاں بانٹنا سیکھیں کوئی آپ کو کام کہے اور آپ کہیں سو سوری میں یہ نہیں کر سکتی یہ غلط ہے اس کے بجائے میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے یہ اور یہ مسئلہ ہے کہنا سیکھیں سوری میں کل آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کروا سکوں گی کہ جگہ نہیں کل میں مصروف ہوں کل نہیں کروا سکوں گی کہنا سیکھیں مجھے میں لئے ایک تیچر نے ایک سنے ہی اصول سمجھایا تھا کہ ورک پلیس یا پروفیشنل معاملات میں جب تک آپ فروٹ یعنی بدتمیز نہ ہوں آپ کو سوری نہیں کہنا ہوتا آپ کسی اپوائنٹمنٹ پر نہیں پہنچ سکتے تو وقت پر بتا دیں اور کہہ دیں کہ میں خود کوئی اس کام سے ایکسکیوز کر رہی ہوں ہر بات پر سوری کہنا اچھا نہیں ہوتا سوری صرف تب کہیں جب آپ اپنے رویہ کے لئے آپ کو دل سے شرمندگی اور افسوس ہو یا جب آپ نے کچھ بہت گلت کیا ہو ایک اور چیز جو روح کا خیال رکھنے کے لئے ضروری ہے وہ ہے اپنے عقائد کا خیال رکھنا اور ان کے لئے آواز اٹھانا اب یہاں پہ سوڈو لیبرل کہیں گے کہ بھئی ہر بات میں نہیں بولنا چاہیے کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کو کہنا دو نہیں ہرگز نہیں آپ نے اپنے روحانی عقائد پہ ہمیشہ سٹینڈ لینا ہے اللہ کی خلاف برزی کی بات پہ ہمیشہ آواز اٹھانی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے پیجز پہ جا کے ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں آپ کے فرنس یا فیبرٹ سیلیبرٹی کا سوشل میڈیا جس کا آپ پسند کرتے ہیں اگر وہ کسی ایسی بات کو پروموٹ کرتا ہے جو آپ کے عقائد کے خلاف ہے اور اگر وہ خود بھی مسلمان ہے تو آپ اپنا احتجاج ہمیشہ اس کے کمنٹس میں ریکورڈ کروائیں گے سیاسی نظریات پہ نہیں ذاتی پسند نا پسند پہ بھی نہیں لیکن روحانی عقائد اور اخلاقیات کے لیے ہمیشہ آواز اٹھانی ہے جیسے آپ کو کوئی دوست یا مسلمان سیلیبرٹی ال جی بی ٹی ہم جنس پرستوں کے حق میں کچھ پوسٹ کرتا ہے تو آپ نے وہاں جا کے اپنا احتجاج اور ناپسندیدگی ہمیشہ ریکورڈ کروانی ہے بات پبلک میں ہے تو احتجاج پبلک میں ہوگا بات پرائیویٹ ہے تو احتجاج پرائیویٹ میں ہوگا لیکن غلط کو غلط کہنا سیکھیں اس ڈر سے کہ وہ ناراض ہو جائے گا غلط بات پر چھپ نہیں رہنا اگر آپ خاموش رہ کے نظر انداز کریں گے تو آپ اپنی حدود کو نرم کر رہے ہیں آپ اپنا ویلیو سسٹم توڑ رہے ہیں یہ چیز آپ کی روح کو آہستہ آہستہ خواہ جائے گی آپ کی خاموشی اس چیز کو روح میں جذب کروا دے گی غلط چیز آپ کے لیے جو آپ کو توانائی اور صحت دونوں دیں لیکن آپ کو موٹاپے سے بچائیں زیا بیٹس بہت سے کیسز میں موٹاپے کے باعث ہوتا ہے اگر آپ ابھی بیس یا تیز کے دہائی میں ہیں تو کھانے پینے میں احتیاط شروع کر دیں ایک دفعہ جب انسان کو شگر کے مسئلے لاحق ہو جائیں اور اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو جتنی دیر خون میں شگر بری رہے گی آپ کی آزام متاثر ہوتے رہیں گے لوگوں کی ٹانگیں کر جاتی ہیں بازو کر جاتے ہیں بے نائی چلی جاتی ہیں ذہن پہ اثر پڑنے لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کی اعتدال میں رہ کے میٹھا نہیں کھایا وزن نہیں گھٹایا یہ چیز آگے جا کے آپ کے آزام کھانے لگ جائے گی کھانے پینے کی بری عادتیں لانگ ٹرم میں آپ کو بہت نقصان دیں گی صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے ہم ابھی احتیاط کریں گے تو وقت سے پہلے پورے نہیں ہوں گے سوشل میڈیا پہ سیلف کیر کیسے کی جائے؟ ایک سادہ سا حل ہے میرا چھوڑا بھائی مجھے ایک دفعہ کسی سوشل میڈیا سیلیبریٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ فلان بہت اچھا روستر ہے میں نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بولا کہ وہ آدمی دوسروں کے کام کو روست کرتا ہے یعنی ان پہ کومیڈی ویڈیوز بناتا ہے جوکس کرتا ہے میں نے کہا دیکھو بچے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیا اس بندے کا کوئی اپنا ٹیلنٹ نہیں ہے اور اس کی شہرت کا ذریعہ کسی دوسرے کے کام پہ تنقید کرنا ہے میرا بھائی چونکہ جنریشن زی سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اس کو اپنی جنریشن کی طرح لگتا ہے کہ اسے بروں سے زیادہ معلوم ہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو نہیں پتا آج کل روسترز برے ان ہوتے ہیں میں نے کہا دیکھو کچھ اصول سارے زمانوں کے لئے ایک ہے منفی کام آپ کو وقتی شہرت دیتا ہے عزت نہیں وہ سر ہلا کے اٹھ گیا اسے میری بات پسند نہیں آئی تھی قریباً ایک سال بعد وہ مجھے بتانے لگا کہ اس روستر کو اب بہت گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہی منفی تھا میں نے کہا میں تمہیں یہی بات کہتی تھی کہ منفی پن آپ کو دنیا میں کہیں نہیں لے کر جاتا میں نے اسے پوچھا کہ اب جب وہ بندہ لوگوں کا فیبریٹ نہیں رہا تو تم اس کو کیوں دیکھتے ہو اس نے کہا کہ وہ ٹائم لائنگ پر نظر آ جاتا ہے تو میں اسے دیکھ لیتا ہوں سو یہاں میں آپ کو سوشل میڈیا یا سیلف کیر کا ایک اہم اصول بتانے جا رہی ہوں ہم میں سے کوئی فولات کا نہیں بنا ہے کہ کسی منفی بات کا اثر نہیں لے گا ہم سب کمزور انسان ہیں گارے کے بنے ہیں چکنے گارے پر کوئی بھی چیز اپنا نشان آسانی سے مرتب کر دیتی ہے اس لئے منفی چیزوں کو نہ دیکھا کریں آج بیٹھ کے اپنے فیس بک فویٹر انسٹرگرام بغیرہ کے سب ایکاؤنٹس دیکھیں جو آپ نے فولو کر رکھے ہیں ان میں سے کون منفی ہے کون مصبت کون آئیڈیاز پر بات کرتا ہے اور کون انسانوں کی برائی کرتا ہے اس کا جائزہ لیں اور منفی لوگوں کو وہاں سے نکالیں پھر صرف مصبت ایکاؤنٹس سے اپنی ٹائم لائنگ بھریں جیسے منفی چیزیں روح کے اندر اترتی ہیں ویسے ہی مصبت چیزیں کترہ کترہ کر کے پتھر دل پر ٹپکتی رہتی ہیں اب تک ہم سب یہ بات جان گئے ہیں کہ لوگ اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے جتنے وہ خود کو سوشل میڈیا پر ظاہر کرتے ہیں اس کے باوجود کچھ لوگ وہاں اتنے رشک آمیز نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ دل کو کچھ ہوتا ہے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی وہ آیت یاد کیا کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ دیکھو اس کو جو ہم نے عطا کیا ہے دوسرے جوروں کو سورہ الحجر آیت نمبر ایٹی ایٹ سلف کیر ہے خود کو دوسروں کے شر سے بچانا جوب کی جگہ پہ اگر کوئی آپ سے کچھ ایسا کہتا ہے جو اخلاقی لحاظ سے غلط ہے تو آپ نے وہیں اسی وقت سٹینڈ لینا ہے میں نے ایک دفعہ ایک بہت بڑے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ سے پوچھا کہ جوب پہ اگر کوئی آپ کو کچھ غلط کہے یا حراس کرے تو آپ کے خیال میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اس نے کافی دیر سوچا اور پھر وہ کہنے لگا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے وہیں اسی وقت رولہ ڈال لو شور مچاؤ ہنگامہ کرو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اٹھا کر کے ہنگامہ کریں جو دنگ کر رہا ہے اس کے سامنے ہنگامہ کریں اس کو ٹوکیں اس کو واضح الفاظ میں منع کریں یہ بدتمیزی نہیں ہے یہ اپنی ذات کا خیال رکھنا ہے خود سے محبت کرو سب سے پہلے خود سے محبت کرو اور تم دیکھو گے کہ ہر چیز اپنی ترتیب خود بنا لے گی خود کو بہت زیادہ قربان نہ کرو کیونکہ بہت زیادہ قربانیاں دینے سے تمہارے پاس نہیں بچے گا مزید کچھ دینے کے لئے مزید کچھ دینے سے